تو دوستو پچھلے دنوں دیکھیں ہم نے زوہ شیٹس کے بارے میں سننا کہ زوہ شیٹس لانچ ہو گئی ہے اور یہ ایک ون آف تا بیسٹ آلٹرنیٹیو ہے اگر آپ ایک 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 ایکسل یوزر ہے تو دوستو دیکھیں کل میں نے اس کو یوز کر کے دیکھا اور یقین مانیے زوہ شیٹس میں ایک ایسے سے فیچرز ہے جو ایکسل فری سکسٹی فائی میں ہے جس کی مدد سے آپ سمپل سے سمپل ڈاٹر کو بھی ایک انٹرارکٹیو ڈاٹر میں یہاں پہ بدل سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے ساتھی میں اس کی ورکی میں بھی بہت فلوئنٹ ہے مطلب اگر آپ نے کوئی فارملہ لگانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے وہ سارا بہت ہی فلوئنٹلی یہاں پہ کر سکتے ہیں زوہ شیٹس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیچر ہے جو کہ آپ کا زیا اے آئی کا جس کی مدد سے آپ یہاں پہ سمپل پرومٹ لکھے اپنے سمپل سے سمپل ڈاٹر کو بھی ایک انٹرارکٹیو ڈاٹر میں یہاں پہ بدل سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے تو دوستو آج کے ویڈیو میں دیکھئے ہم جانیں گے کہ زوہ شیٹس کو آپ نے اوپن کیسے کرنا ہے اس کے انٹرفیس کے بارے میں جانیں گے اور ساتھی میں جانیں گے کہ اس میں بہت سارے کیا فیچرز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ایک ایکسل یوزر ہے تو دوستو دیکھیں آنے والی اور ویڈیوز میں میں بہت سارے فیچرز بتانے والا ہوں زوہ شیٹس کے تو بنے رہی ہے اس پوری سیریز میں کیونکہ زوہ شیٹس کو میں بلکل ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پہ سمجھانے والا ہوں تو دوستو پوری ویڈیوز ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انفرمیٹیو تو نمشکہ دوستو میں ردیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں creative learning کے چانل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیخنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سیلیٹڈ بہت سارے ٹپس ان ٹریک چاہتے ہیں تو نیچے ریٹ کلیوز سسکرائب بٹن ہے اس پہ کلک کر لیجے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہمارے چانل سے لیٹی لیٹیس نوٹیفکیشن رگولرلی ملتی رہے تو آئی دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹاپک تو دیکھیں دوستو زوہو شیٹس اوپن کرنا بہت احسان ہے جسٹ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے زوہو شیٹس جیسے لکھیں گے اور انٹر بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھئے ایک زوہو شیٹ کا یہاں پہ لنک آجائے گا اور یہاں سے آپ اپنی create کر سکتے ہیں spreadsheet excel کی اور جو کام آپ microsoft excel 365 میں کرتے ہیں وہ سارا کام آپ یقین مالیے اس زوہو شیٹ میں بھی کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل free of cost تو جسٹ میں یہاں پہ creator spreadsheet پہ click کرتا ہوں تو اس کے سامنے آپ کے سامنے دیکھیں یہ والی website open ہو جائے گی اور یہ ہے زوہو شیٹس کا first interface آپ کی website کا مطلب یہ آپ کو بتائے گا کہ زوہو شیٹس ایک collaborative spreadsheet ہوتے ہیں مطلب آپ ایک sheet بنائیے اور اگر آپ team work کر رہے ہیں تو یہ والی sheets آپ share کر سکتے ہیں ساتھی میں اگر آپ نے interactive dashboards بنانے ہیں یا اگر آپ نے یہاں پہ زوہو شیٹس کے کوئی analytics کرنی ہے تو یہ سارا کام آپ کر سکتے ہیں زوہو شیٹس کی مدد سے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ زوہو شیٹ کو آپ create کیسے کریں گے اور آئیے سمجھ لیتے ہیں اس کے interface اور کچھ interesting features کے بارے میں اب آپ نے یہاں پہ دیکھیں زوہو شیٹس بنانی ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ create a spreadsheet پہ click کر لیجئے click کرنے کے بعد آپ سے مانگے گا sign in کے لیے تو sign in کرنے کے لیے آپ اپنے google account کا use کر سکتے ہیں یا آپ اپنی پوری details یا email idea password یہاں پہ کر سکتے ہیں ابھی میں یہاں پہ google account کا use کروں گا تو جس میں نے google account پہ click کیا اور جو بھی account ہے آپ نے یہاں پہ sign in کر لینا ہے میں اپنا یہاں پہ google account choose کر لیتا ہوں choose کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا یہاں پہ interface open ہو گیا ہے اور first interface میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو آپ نے sheet already create کری بھی ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گی جیسے کہ میں نے دیکھے practice کے طور پہ یہاں پہ یہ والی sheet create کری تھی تو یہاں پہ دیکھ رہی ہے اگر آپ نے یہ والی sheet delete کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں 3 dots ہے آپ اس پہ click کریے click کرنے کے بعد آپ اس کو یا تو rename بھی کر سکتے ہیں download بھی کر سکتے ہیں share بھی کر سکتے ہیں ابھی میں نے delete کرنا ہے تو جس میں یہاں پہ last fall option ہے move to trash کا اس پہ click کروں گا تو والی sheet آپ کے delete ہو جائے گی اور delete ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ trash option مل جاتا ہے یہاں پہ click کر کے یہ والی sheet آپ یہاں پہ restore بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو تب ہی دیکھیں ہماری جو spreadsheet ہے اب ہم نے new sheet بنانی ہے zoho sheet کی تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ دو option مل جائیں گے ایک ہوتا ہے آپ کا upload کا مطلب اگر آپ کے پاس کوئی existing spreadsheet ہے وہ آپ یہاں سے upload کر کے directly open کر سکتے ہیں یا کوئی excel کی sheet ہے نا وہ بھی directly یہاں پہ upload کر کے open کر سکتے ہیں یا آپ نے یہاں پہ new sheet بنانی ہے تو جسٹ اب new spreadsheet پہ click کریں تو zoho sheet کا یہاں پہ spreadsheet open ہو جائے گی جو کہ بالکل دیکھیں excel کی window کی طرح ہی ہے مطلب آپ کو کچھ نیا نہیں لگے گا آپ کو family ہے رہے گا ایک طرح آپ کا پورا interface کہ آپ وہ sheet میں کام کرے excel worksheet میں کام کرے ہیں آئیے سمجھ لیتے ہیں تو سب سے حالے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پوری workbook ہے جو بھی آپ نے entry کرنی ہے آپ easily یہاں پہ کر سکتے ہیں let's say میں نے کوئی بھی enter کرنا ہے data وہ دیکھیں آپ یہاں پہ میں بہت فلوینٹلی یہاں پہ enter کر پا رہا ہوں اور جیسے میں excel میں یہاں پہ formula لگاتا ہوں جیسے کہ میں نے sum کا formula لگانا ہے جیسے میں alt اور equal to button پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ sum کا formula بھی automatically apply ہو گیا enter button پریس کیا تو formula یہاں پہ calculate بھی ہو گیا ہے اسی طرح سے اگر آپ نے یہاں پہ کوئی بھی series fill کرنی ہے تو click کر کے اگر آپ drag کریں گے تو آپ series بھی fill کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے مطلب جو آپ کی پوری spreadsheet ہے وہ excel کی طرح ہی ہے آئیے سمجھ لیتے ہیں کچھ اس کے interesting features اور interface کے بارے میں اگر میں دیکھیں وہ sheet کے بات کروں تو top پہ دیکھیں یہاں پہ untitled spreadsheet لکھا رہا ہے مطلب جو بھی آپ نے sheet کا نام دینا ہے وہ آپ sheet کا نام یہاں پہ دے سکتے ہیں اور ساتھی میں یہاں پہ save time آ رہا ہے کیمیلہ جب آپ کی sheet یہاں پہ automatically save ہوتے رہی ہے تو یہاں پہ time بھی لکھائے گا کہ آپ کا time کس time پہ یہاں پہ save ہوئی ہے اب یہاں پہ دیکھیں Microsoft Excel کی طرح یہاں پہ آپ کو tabs نہیں ملتے یہاں پہ ملتے آپ کو menus آپ ان menus پہ click کر کے اپنے different options کو یہاں پہ explore کر سکتے ہیں جیسے کہ دیکھیں file کا option ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا make a copy بنا سکتے ہیں sheet کی یا اس کو download کر سکتے ہیں جب آپ کا sheet کا کام ہو جائے تو آپ اس کو download کر سکتے ہیں الگ الگ یہاں پہ attachments میں let's say Microsoft workbook میں بھی save کر سکتے ہیں pdf format میں بھی save کر سکتے ہیں یا اس میں آپ password لگانا چاہتے ہیں نہ password بھی کر سکتے ہیں یا csv file ہے .tsv file ہے اس میں بھی آپ save کر سکتے ہیں اپنی sheet اس کو move کرنا چاہے rename کرنا چاہے تو سارے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اپنی sheet میں file menu کے throw ویسے آپ کو دیکھیں edit menu میں بھی بہت سارے options مل جائیں گے جو آپ use کر سکتے ہیں view میں بھی دیکھیں grid lines کا option ہے grid lines or colors وغیرہ grid line کی direction یا grid line کی spacing وغیرہ بھی آپ change کر سکتے ہیں یہ سارے option دیکھیں آپ کو بہار بھی مل جائیں گے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہاں پہ ملیں گے لیکن آپ یہی same option یہاں پہ menu کے throw بھی access کر سکتے ہیں اس کے دوستہ آپ کو یہاں پہ insert tab میں دیکھیں کافی سارے options مل جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں hyperlink کا ہے functions آپ define کر سکتے ہیں اپنے حساب سے format میں دیکھیں یہاں پہ بہت سارے options ہیں format cells کا themes کا italic کا ٹھیک ہے alignments وغیرہ ویسی data میں دیکھیں data میں تو دیکھیں کافی interesting option ہے جو آپ کو microsoft 365 میں ملتے ہیں اگر آپ نے pivot table بنانا ہے filter کا formula لگانا ہے cleaning کرنی ہے validation کرنا ہے ٹھیک ہے power bi کا بھی use کر سکتے ہیں آپ zoho worksheets میں ٹھیک ہے ویسی آپ یہاں پہ اگر link کرنی ہے اپنی sheets data from a picture مطلب کوئی picture ہے اس میں سے data extract کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے اب دیکھیں اور یہاں پہ جاؤں میں highlight column and rows میں تو یہاں پہ آپ کو option ملے گا دیکھیں اگر میں یہاں پہ click کروں تو آپ دیکھیں گے جس cell پہ میں click کروں گا وہ highlight ہو جائے گا آپ کی column اور وہ والیا rows آپ کا highlight ہو جائے گا ملے بھی یہ سارا کام آپ کو دیکھیں paid version میں ملتا ہے microsoft 365 میں لیکن یہ آپ کو free میں مل رہا ہے zoho spreadsheet میں ابھی میں اس کو یہاں پہ again view tab میں جا کے اس کو disable کر لیتا ہوں آپ دوستہ دیکھیں یہاں پہ یہ menus ہیں ٹھیک ہے menus میں آپ کو بہت سارے options مل جائیں گے اس کے نیچے آپ کو یہاں پہ toolbar مل جائے گا یہاں پہ بہت سارے tools آپ کو پہلی سے مل جائیں گے آپ کو مطلب menu میں جانے کی ضرورت نہیں یہاں سے آپ سارے options کو access کر سکتے ہیں کچھ options تو دیکھیں آپ کو already یہاں پہ پتا ہے جیسے کہ print کا undo redo کا یہ آپ کا format printer کا option ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ clear کا ہے مطلب اگر آپ نے فارمائٹنگ ہو گیا رہا ہے یہ text clear کرنا ہے تو یہاں سے آپ clear کر سکتے ہیں اسے دنگ سے دیکھیں ایک interesting option ہے یہاں پہ وہ ہوتا ہے آپ کا text rotation کا مطلب اگر آپ نے یہاں پہ کچھ بھی لکھا let's say میں نے لکھا hello ٹھیک ہے یا میں یہاں پہ student کا نام لکھ دیتا ہوں let's say student name اب میں نے یہاں پہ اس text کو rotate کرنا ہے تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پہ click کروں گا یہاں پہ toolbar آپ کو یہاں پہ ہی مل جائے گا یہاں پہ میں just tilt up کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا text دیکھیں tilt up form میں یہاں پہ آ گیا ہے مطلب بہت ہی عسان تریقی سے آپ سارے options کو یہاں پہ access کر سکتے ہیں chart بنانے یہاں پہ click کرئے آپ کا chart یہاں پہ بن کے ready ہو جائے گا جیسے کہ میں نے click کیا chart پہ click کیا تو دیکھیں آپ کا chart یہاں پہ بن کے ready بھی ہو گیا ہے goho spreadsheet کے through تو آپ دیکھ سکتے اس کو resize کروں گا تو دیکھیں chart بن کے آپ کا یہاں پہ تیار ہو گیا ہے اور اس کے دیکھیں آپ اگر میں یہاں پہ value change کروں let's say 85 تو chart کی value بھی یہاں پہ change ہوتی رہے گی let's say 24 کی جگہ میں یہاں پہ کر دوں 90 تو دیکھیں chart automatically یہاں پہ آپ کو real time analysis دیکھا اب دیکھیں zoho worksheet میں یا soho spreadsheet میں آپ کو یہاں پہ side میں پینل مل جاتا ہے جہاں پہ بہت سارے interesting options مل جاتے ہیں اب دیکھیں first option ہوتا آپ کا ziya کا ziya ایک ai model ہے zoho spreadsheet کا جس کے مدد سے آپ یہاں پہ اپنے prompt لکھیں اپنے text کو analyze یا ایک اپنا یہاں پہ interactive dashboard بنا سکتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں zoho spreadsheet کی اور بھی ویڈیوز آنے والی ہیں اور ziya جو ai ہے اس کے بارے میں میں بالکل detail میں ویڈیو بتانے والا ہوں کہ یہ کام کیسے کرے گا آپ ایک real time interactive dashboard کیسے بنا سکتے ہیں zoho spreadsheet میں اسی رنگ سے جو second ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا function کا مطلب اگر آپ نے functions اگر کو define کرنے یہاں پہ وہ آپ یہاں پہ define کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے اس کی shortcut کی ہوتا ہے shift plus f3 اس سے بھی آپ function یہاں پہ define کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی comments اگر لکھنے تو یہاں پہ آپ click کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک setting option ہوتا ہے اگر آپ اس پہ یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ بہت ساری settings مل جائیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پہ click کروں تو اگر آپ کو دیکھیں top bar چاہیے formula bar چاہیے status bar چاہیے تو آپ اس کو tick کر کے یہاں پہ activate کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ کو highlight کرنے ہیں comments یا highlight کرنے ہیں یہاں پہ invalid data تو وہ بھی آپ یہاں پہ highlight کر سکتے ہیں اب next option ہوتا ہے appearance کا اگر آپ کیسا چاہتے ہیں dark mode میں چاہتے ہیں تو dark ہو جائے گا آپ کا mode اگر light کرنا چاہتے ہیں تو light ہو جائے گا ویسے دوستہ یہاں پہ دیکھیں نیچے جائیں گے آپ کو یہاں پہ preview buttons مل جائیں گا کچھ اور options مل جائیں گے جیسے کہ یہاں preview zoom in zoom out آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ grid spacing کا ہے ابھی دیکھیں جو دیکھیں columns اس ڈنگ سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کی spacing increase یا decrease کرنا چاہتے ہیں ابھی کوزی ہے اگر آپ میں اس کو classic کر دوں گا تو آپ دیکھیں اس ڈنگ سے روز میں آپ کے یہاں پہ highlight ہو جائیں گے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تو دیکھیں view میں بھی آپ کو یہاں پہ option مل جاتا ہے highlight rows & column کا اگر میں دوبارے click کروں گا تو disable ہو جائے گا اور اگر میں shadow key پہ click کروں گا تو یہاں سے میں color بھی change کر سکتا ہوں اب دیکھیں zoho spreadsheet میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو shortcut keys use کرنا آنا چاہیے کہ کونسے shortcut کی کس کام آتی ہے تو اس کے لئے دیکھو آپ کو option ہی مل جائے گا keyboard shortcuts کا اب اس پہ click کر رہے ہیں تو آپ easily سارے shortcut keys یہاں سے note down کر سکتے ہیں اور اس کو لکھ سکتے ہیں اور use کر سکتے ہیں اپنے zoho spreadsheet میں جیسے کہ دیکھیں اگر میں نے یہاں پہ column hide کرنا ہے تو اس کے لئے control alter zero مطلب same ہی ہوتی ہے جو excel کی ہے rows کو اگر میں hide کرنا ہے unhide کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری shortcut keys ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں اپنے zoho spreadsheet میں اور اپنا کام دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہاں پہ کر سکتے ہیں تو آج میں نے آپ کو بتایا interface کے بارے میں zoho spreadsheet کے بارے میں آنے والی ویڈیوز بالکل دیکھیں detail میں ہونے والی ہیں اور آپ کو بتانے والوں کہ اب zoho spreadsheet سے اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے